مدینہ المنورہ مدینہ المنورہ مدینہ المنورہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے حضور سے سلام کرنا چاہا لیکن حضور نے رخ پھیر لیا وہ سمجھے شاید کسی وجہ سے التفات نہیں ہوا تو حضور نے جدر رخ پھیرا تو ادھر جا گئے انہوں نے السلام علیکم کہا لیکن حضور نے پھر رخ پھیر لیا سمجھ گئے کوئی ناراضگی ہے تو چونکہ ایک سفر سے آئے تھے تو انہوں نے دیگر صحابہ سے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ حضور کی ناراضگی کا سبب کیا ہے کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ حضور ناراض کیوں ہیں انہوں نے کہا ہاں ہماری سمجھ میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ تم نے یہ سونے کی انگوٹی پہنی ہے اور حضور اس کو حرام قرار دے جو انہا زہابہ والفدہ تا حرام لذکور امتی سونا اور چاندی میری امت کے مردوں کے لئے حرام ہے صرف چاندی کی ایک انگوٹی اور وہ بھی سارے چار ماشے سے کم وزن کی ہو تو وہ مرد کے لئے جائز ہے اس سے زائد یا اس نے ہی وزن کی دو انگوٹیاں مرد کے لئے جائز نہیں ہے سونا بالکل جائز نہیں ہے رکھا ہی نہیں گیا جائز یہ زینت عورت کے لئے ہے تو تم نے یہ انگوٹی پہنی ہے اور حضور اس کو جہنم کی آگ کا انگارہ قرار دے چکے گناہ بے لذت ہے تم کر رہے ہو تو شاید حضور کی ناراضگی کا سبب یہ ہو وہ آگے بڑھا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے انگوٹی اتار کی حضور کو پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں تو آقا کریم نے یوں انگوٹی پھینک دے خیر ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی مجلس میں بیٹھ گیا گفتگو چلتی رہی جب مجلس اختتام کو پہنچی لوگ واپس پلٹے اور وہ بھی واپس جانے لگا تو کسی نے اشارہ دیا وہ سونے کے انگوٹی تو اٹھالو تم تو نہیں پہن سکتے تمہاری بیوی تو پہن سکتی یہ قیمتی دھات ہے تو تو صحابی نے کیا جواب دیا وہ سنی ہے اس نے کہا اللہ کی قسم میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے میں اس کو کبھی نہیں سونا ہے ہیرہ ہے چاندی ہے پکراج ہے موتی ہے کچھ بھی ہے میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے صاحبو دیکھو کس کس چیز کو میرے حضور نے پھینکا ہے اور ہم اگر اس چیز کو سینے سے لگاتے ہیں تو ہم عاشق رسول نہیں ہو سکتے ہم خود فریبی میں مبتلا ہیں اگر ہم عاشق ہیں عاشق ہونا آسان نہیں ہے ہمارے بزرگ جھوم کے شعر پڑھا کرتے تھے عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندہ مر کے ایسے عاشق نہیں ہو جاتا عاشق عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندہ مر کے زہر پیالہ کوئی نہیں پیندہ پر عاشق بندہ پر کے تو جب آپ عاشق ہیں تو پھر آپ کا عشق محبوب کی اطاعت کی چوکھٹ پہ آپ کو کیوں نہیں لے کر کے آتا میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں اپنے طرز زندگی کو دیکھیں میرے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تجھے بتانا پڑے تیری وضاقتہ ترز زندگی انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غولہ مارا نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیہ والوں کے انداز نرالے ہوں گے دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے تو اگر ان کے ہوئے ہیں تو پھر سر سے لے کر پاؤں تک انہی کی ہو جائیں ہمارا طرز زندگی بتائے ہم نوکر حضور کے ہیں ہمارا انداز معاشرت بتائے ہم نوکر حضور کے ہیں